اور وہ کیسے ہو سکتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ اصولوں کی روشنی میں انسان اپنی ذمہ داریاں کو ادا کرے پہلی ذمہ داری مرد کی اور عورت کی مرد کی ذمہ داری پہلی یہ ہے کہ اپنے گھر والوں اپنی اولاد کی تربیت کا بہترین فارمیشن پیش کرے نماز کی پبندی حسن اخلاق کی تربیت پاکیزگی اور عفت عصمت بڑے کا احترام چھوٹے پہ شفقت ہمدردی اور خیرخواہی کے پہلوں کو غالب کرنا اور کسی بھی بڑی بات کشمکش اور تناؤ کی بات کو سن کے ٹالرنس اختیار کرنا یہ ذمہ داری ہے خود نماز کی پبندی کر لینا اور اپنے بچوں اور اپنی بیوی کو پبندی نہ کروانا اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص فیل ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں راج بھی سمجھ لیجئے انسان نے بہت بڑے کام کرنے ہوں تو اپنے پیاروں کو ساتھ لے کی کرتا ہے اور اگر اپنے پیارے ساتھ نہ ہو تو کسی جگہ پہ بھی غیر پیارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور انسان تنہ تنہا رہ جاتا ہے اس لیے بنیاد سے آفرینش سے اپنے پیاروں کو ساتھ لے کے چلے کفارمولہ اللہ کے رسول نے پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحجت تو پڑھتے ہیں کتنی تحجت پڑھتے ہیں حتی تتفطر قدما تحجت کی حالت یہ تھی کہ آپ کے قدم مبارک پھٹ جاتے ہیں اور مومنوں کی ماں سوال کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیمہ تصنعو هذا اتنا بڑا مقام اتنی بڑی عظمت آپ کو اللہ نے عطا کی کتنی بڑی عظمت انا سید ولد آدم ولا فخر دنیا والوں میں پوری آدمیت کا سرتاج ہوں نہ آج تک ایسی ہستی اللہ نے پیدا کی ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گی فرمایا آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں آپ کا تو مقام ہی بڑا ہے فرمایا جتنا بڑا مقام ہے اتنا ہی بڑا مجھے شکر گزار بننا چاہیے میں اس لیے پڑھتا ہوں خود کھڑے ہوتے ساتھ فرماتے یا عائشہ یا امہ عبداللہ یا عائش قومی یا عائشہ فاوتری عائشہ تم بھی اٹھو اور تحجد پڑھو عائشہ تم بھی اٹھو تحجد پڑھو اکیلے نہیں ساتھ لے کے چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں امہ السلام رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں ان کے گھر میں آپ تشریف فرماتے ہیں رات کی طریقی ہے استعقض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیزعا آپ گھبرائے ہوئے اٹھے کیا فرماتے ہیں سبحان اللہ ماذا انزل من الخزائن وماذا انزل من الفتن آج رات کتنے خزانے اللہ کی طرف سے نازل ہوئے کتنے فتنے دنیا میں آئے ہیں اعقضو صواحب الحجرات لکیو صلیل ربکیسیتن فی الدنیا عاریتن فی الاخرہ جلدی کرو ان حجر و والیوں کو اٹھاؤ یہ نماز پڑھیں کیونکہ دنیا میں بہت ساری عورتیں نعمتیں حاصل کرنے والی ہوں گی قیامت کو محروم ہو جائیں گی کیا فرمایا نماز پڑھو خزانے بھی نازل ہوئے فتنے بھی آئے پتہ یہ چلا فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ خزانوں کو اپنی جھولیوں میں سمیٹنے کا ذریعہ اللہ کے سامنے ہی جھکنا ہے اعقضو صواحب الحجرات اکیلے نہیں اٹھیں اپنے گھر والیوں کو اٹھایا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ مرآن قام من اللیل فصلہ وعقض اہلا فان آبت نوضح فی وجہ ہلما اللہ تعالیٰ رحمت کی برکہ برساتا ہے اس شخص پہ برسائے دعا بھی دے دی کس شخص میں جو رات کی طریقی میں اٹھتا ہے گھر والی کو بھی اٹھاتا ہے اگر وہ پسو پیش کرتی ہے نوضح فی وجہ ہلما پانی کے چھینٹے لگاتا ہے تاکہ جنت کے سفر میں اس کو اپنا ساتھی بنا لے بابو جید اس کے کے سردی میں تو یہ کلفت والا معاملہ ہے لیکن چند یہ پانی کے کترات شاید جہنم کی آگ بجھانے کے لئے کافی ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرمایا وَرَحِمَ اللَّهُ اَمْرَأَةً قَامَتْ بِنَ اللَّيْلِ وَصَلَّتْ وَأَيْقَضَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَا نَعْضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَا یہی عمل اگر عورت کرتی ہے تو اللہ کی رحمت کی برکہ اس پہ بھی برس جائے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کر دی تو رات کی طریقی میں سہری کے وقت ان کے گھر چلے گئے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا بیٹی کو اٹھایا اٹھو تحجد پڑھو یہ نہ کہنا کہ اب میرا تعلق ختم ہو گیا ہے یہ لوگوں کے تصورات ہیں نا بس جی بیٹی سے فارغ ہو گئے نہیں موت تک زندگی کے آخری رمک تک کوئی شخص فارغ نہیں ہوتا اس وقت بھی جا کے تحجد کرے اٹھا رہے ہیں کہ اٹھو اس کام کو تو چھوڑنا نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ میرے گھر سے آگی ہو تو اب نمازوں کے اندر کوئی سستی آ جائے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تربیت کے تسنسل کو باقی رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بیان کیا ہے مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں تربیت کا ماحول پیدا کرے مواقع مہیا کرے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی لائبریری ہو جہاں کم از کم بیٹھ کر اس کی گھر والی ان صحابیات کے قصص پڑھ سکے جن کی زندگیاں ان کے لئے نمونہ ہیں گھر کے اندر ایک ایسا سسٹم ہو جہاں قرآن کی آواز آئے کوئی ایسی مجلس ہو بہت سارے ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یہ ٹی وی روم ہے اور یہ ٹی وی ہال ہے یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا کورنر جو ہے صرف اس لیے ہے کہ یہاں روحانیت کو تازہ کیا جائیں گے کتنے خوبصورت بات ہو امام احمد بن حنبر رحمت اللہ علیہ جیسا گھر بنے کہ بیٹی بھی اٹھے بیوی بھی اٹھے تو اٹھنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد اذکار کے بعد پہلا کام یہ ہوتا منزل پوری کرنے کھانا بھی پک رہا ہے چمچ بھی چر رہا ہے اور جب کھانا پک کے امام شافعی جیسے رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے تو وہ ایک لکمہ کھاتے ہیں کہتے ہیں چلو ایک اور کھا لیتا ہوں کتنا لذیذ ہے وہ کھاتے ہیں تو جی چاہتا ہے چلو ایک اور لکمہ لے لیتا ہوں بہت سارا کھانا کھا جاتے ہیں سبب کیا ہے اس قرآن کی برکت ہے جب سوال کیا گیا تو باپ بیٹی کے بارے میں کیا کہتا ہے ہاں میری بیٹی نے ہی کھانا پکایا تھا جس نے قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہے ادھر سے کھانا پک جاتا ہے چمچ ہلاتی ہے ادھر سے پانچ بارے منزل مکمل کر لیتی ہے یہ تصور کہاں گم ہو گیا کیسے کھانے میں برکت آئے فوڈ پوائزنگ کیوں نہ ہو ہمیں پرابلمز کیوں نہ ہو سٹمک کی پین کیوں نہ ہو سر کیوں نہ چکرائے سستی اور کاہلی کیوں نہ آئے ہمارے جسموں میں جن ہاتھوں سے پکا ہوا کھانا ہم کھاتے ہیں یا وہ ہوتلز کا ہوتا ہے جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی یا اس بیٹی کا ہوتا ہے جو موسیقی لگا کے کھانا پکائے گی یا اس عورت کا ہوتا ہے کھانا پکا جو ڈائجسٹ کھول کے ورک بدر رہی ہے اور ساست چمہ چھلا رہی ہے یا اخباریں جہاں وقت زیاں پڑھتے پڑھتے وہ کھانا پکائے بھلا اس کھانے میں بھی برکت آ سکتی برکت کا منبع مصدر اللہ کی رحمت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کو جب تک حاصل نہیں کیا جائے گا برکت نہیں آ سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے حصول کیا بیان کیا لَتَمْنَعُ إِمَاءَ اللَّهِ میں ساجد اللہ اللہ کی بنیوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو لیکن آج سوئے اتفاق یہ ہے فانکشنز کوئی گیدرنگ ہو یا کوئی اکٹھ ہو وہاں تو اپنی بیوی کو لے جانے میں ہر شخص تیار رہتا ہے لیکن اگر قرآن مجید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی مقدس زبان سے نکلے ہوئے فرامین کو پیش کرنے کے میلے سے وہاں نہیں کوئی لے کے جائے گا اور اگر آپ محسوس نہ فرمائیں بسد احترام ہاں اگر فانکشن ہو آن ٹائم اور اگر پتا ہو کہ آج درس ہے یہ تو مولیوں کی بات ہے چھوڑیں کھانے کے وقت پہنچی جائیں گے یہ انسان کی طبیعت کا کاس ہے اور انسان کی زبان اور عمل اس کے داخلی موازع جو ہوتے ہیں اس کا کاس ہوتا ہے کہ اس کی تڑپ کیسی ہے کبھی یہ خاش کی کسی مسلمان نے آج فلان جگہ ایک روحانی مجلس ہے میں نے اس لیے جانا ہے میری روحانیت امپروو ہو وہی جائے گا اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وگرنہ ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے